شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے سب تعریفیں میرے رب العزت کے لئے ہیں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکیری اردو ٹیلز کے موزز ناظرین کو اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عال پر درود و سلام پڑھا کریں ان کے اصحابہ پر درود و سلام پڑھا کریں کیونکہ درود و سلام اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے جو اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے وہ ورد کتنا افضل ہے یہ ہم لوگ خود ہی جان سکتے ہیں اس کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تہاشا عشق کریں اس کی وضاحت کے لئے بھی ایک لفظ کافی ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا کریں قرآن پاک بمار ترجمہ اور پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کی ہاف انکم میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عال اور تمام صحابہ کی نام کی نیکی لوگوں میں ان مستحق لوگوں کو دیتی ہوں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تنے کی کہ اس کام میں چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں میرے کال ایک لسنر تھے جن کا نیم اب مجھے نہیں آرہا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ درودہ ابراہیمی پڑھتی ہیں اور کیسے پڑھتی ہیں تو میں درودہ ابراہیمی رات سونے کے وقت نہیں پڑھتی میں درودہ ابراہیمی تحجد کے ٹائم پر پڑھتی ہوں اور میں نماز والا درودہ شریف پڑھتی ہوں یہ آنسر تھا میرے اس لسنر کے لیے جنہوں نے مجھ سے کومنٹ میں پوچھا تھا ان کو میں نے کومنٹ میں بھی بتایا تھا لیکن میں بھی ان کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ کومنٹ آیا تھا تو آپ کسی ٹائم بھی باوضوع حالت میں جا نماز کی اوپر بیٹھ کر درودہ ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ اطرت نے کراچی سے شیئر کی اطرت کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک فیکٹری کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم لوگوں کی ایک جاننے والی فیملی تھی جس کے ساتھ ہماری اچھی اسلام دعا تھی اچانک سے ان کا بیٹا گھر سے بلکل غائب ہو گیا تھا اس کی ایک ریزن تھی جس کے متعلق ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا تھا جب ان سے پتا کیا کہ آخر آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کبھی نظر نہیں آیا اکثر ہم آپ کے گھر آتے ہیں کوئی اسلام دعا نہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا وہ کہیں بائے کے ملک چلا گیا ہے جس پہ وہ آنٹی اور انکل کافی پریشان ہوئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس کے متعلق اب ہم آپ کو کیا بتائیں ہم خود بھی بہت پریشان ہیں یہ بات سننے کے بعد ہم نے ان سے ساری بات پوچھی تو وہ کافی حیران کر دینے والی تھی انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میرا بیٹا اپنی فیکٹری میں کو سویا کرتا تھا سب کچھ بلکل ٹھیک چل رہا تھا اور اچانک ایک دن اس کا کہنا تھا کہ میں رات کے ٹائم سو رہا تھا تو اچانک سے مجھے اتنی شدید نیند آئی حالانکہ اگر فیکٹری میں کچھ بھی آواز بھی ہلکی سی آئے تو میں فوراں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اس دن مجھے نیند اتنی شدید تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے نیند میں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میری ٹانگوں کو کھینچ رہا ہو کوئی میرے سر کو کھینچ رہا ہو اس طرح کی فیلنگز تھی لیکن میں سو رہا تھا اب سوئے ہوئے میری آنکھیں کھلی اور ایک چیز دیکھتا ہوں کہ دو ایک مرد اور ایک عورت جو کہ کالے لباس میں ہیں اور بلکل میرے سامنے کھڑے ہیں مرد تو چلا گیا ہے لیکن جو عورت ہے وہ بلکل میرے سامنے ہے اور وہ انتہائی حسین اور خوبصورت ہے اسے دیکھنے کو میرا بار بار دل چاہ رہا تھا اترت کہتی ہیں آگے کی بات میں بتا نہیں سکتی وہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں شاید وہ لڑکا خود اس چڑیل یا جننی کی اوپر عاشق ہو گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے وہ سارا سارا دن فیکٹری میں رہتا تھا ایون کہ اب وہ گھر آنا بھی چھوڑ گیا تھا یہ بات اس کے والدین کے لیے ایک بہت پرشانی کا سبب تھا کیونکہ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے اس کی بیوی سارا سارا دن اور ساری رات اپنے خاند کا راستہ دیکھتی تھی لیکن وہ گھر ہی نہیں آتا تھا جب وہ گھر آتا تھا کبھی کبار تو آ کر یہاں بھی سو جاتا تھا کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا اور بس وہیں جانے کی کوشش کرتا تھا جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو ہم نے اپنے بیٹے سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ میں کچھ بتاتا نہیں تھا اور بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا جس پہ میرے خاند نے کہا کہ اس کو کیوں نہ کسی باسر شخص کے پاس لے کے جانا چاہیے جو کہ ایسا علم رکھتا ہو اور ہماری مدد کر سکے کراچی قرنگی میں ہمیں پتہ لگا کہ ایک ایسے عامل ہیں جو کہ ان چیزوں کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کنڈیشن کے متعلق ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر کسی چیز کا آسیب ہو گیا ہو خیر ہم ادھر لے گئے جب ادھر لے کے جانے کا جو سلسلہ تھا وہ بہت مشکل تھا وہ بلکل بھی وہاں نہیں جاتا تھا بلکہ یہ کہتا تھا کہ میں نے ادھر نہیں جانا اور شیختہ تھا چلاتا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں اتنے سخت ہو جاتے تھے کہ اس کو ادھر لے کر جانا ہمارے لئے ناممکن ہو جاتا تھا خیر وہ ادھر نہ جا سکا اور پھر ہمیں ان عامل کو ادھر بلانا پڑا جب ہم اس عامل کو ادھر بلانے کے لئے گئے تو اس نے گھر کی ساری چیزیں توڑ دیں اور جے کہا کہ اگر وہ گھر کے اندر آیا تو میں تم سب کو جان سے مار دوں گی اس کی آواز ایک عورت میں بدل چکی تھی اور کبھی آواز ایک مرد کی طرح ہو جاتی تھی خیر وہ عامل آئے اور جیسی وہ ہمارے گھر کے اندر انٹر ہونے لگے تو ان کو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ تمہارے گھر کے اندر ایک بہت گندی سمیل ہے معاملہ سارا میری سمجھ میں آ رہا ہے خیر وہ اندر گئے اور اس کو جا کر دیکھا اور اس کے اوپر کچھ دم وغیرہ کیا اور ماتھے سے اس کے بال پکڑ لیے اور کہا کہ بتاؤ تم کہاں سے آئی ہو جس پہ وہ جو چیز تھی وہ پہلے بلکل خاموش تھی اس کی آنکھوں سے بلکل ایسے خاموشی اور ویرانیت تھی کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا عامل صاحب نے دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی اور وہ پڑھنے لگے اور پھر اس کے بعد وہ چیز دوبارہ نمودار ہوئی اور اس نے اپنا آپ دکھایا اور وہ اس لڑکے کے اندر بولنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ میں اسی کے فیکٹری کے اندر رہتی ہوں اور اب اس پہ عاشق ہو چکی ہوں اور یہ بھی مجھ پہ عاشق ہے یہ جانتا ہے کہ میں ایک جننی ہوں اور اس کے باوجود یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی اس لئے تم اس کی جان چھوڑ دو یہ کہہ کر وہ لڑکے کے جسم سے نکل گئی اور وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ تم سب لوگ ادھر کیوں اکٹھے ہوئے ہو اور یہ ایک شخص کون ہے جس پہ اس کے والدین نے کہا کہ تم اسیب زدہ ہو چکے ہو اور تم ایک جننی سے پیار کرتے ہو تم یہ بھول چکے ہو کہ تمہاری شادی ہوئی ہے جس پہ ان کا بیٹا یہ اپنے مو سے اقرار کرنے لگا کہ میں بالکل ایک جننی سے محبت کرتا ہوں نے کہا کہ اس کی ان باتوں سے آپ بالکل پریشان مت ہو اس نے اس کو پوزیسٹ کر دیا ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے میں اس کا علاج کروں گا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا خیر دورانے علاج اس کو چھپا کر تاویز پلائے جاتے تھے کیونکہ وہ گلے میں تو کچھ ڈالتا نہیں تھا اس کو تاویز پلانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی سب کچھ بتانے لگا اور جے کہنے لگا کہ جو کہانی اس کے ساتھ پہلے دن پیش آئی کہ اس کو کسی نے گہری نیند سلا دیا اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو اس کو نظر آتی تھی ایک مرد اور عورت جس کے پیچھے یہ خود عورت کے پیچھے پڑ گیا تھا اور وہ عورت بھی اس کو پسند آئی تھی وہ ساری کہانی اس نے ہمیں بتائی اور کہا کہ وہ مجھے اچھی ضرور لگی تھی لیکن جب مجھے پتا لگا کہ وہ ایک جننی تھی تو میں اس سے خوف زدہ ہو گیا تھا اور اس سے اپنی جان چھوڑوانا چاہتا تھا لیکن وہ اتنے خوبصورت روپ میں میرے سامنے آتی تھی کہ میں اس سے بچی نہیں سکا یہ بات سننے کے بعد اس نے اپنے والدین سے کہا کہ پلیز میری اس سے جان چھوڑوا دو میرا جسم ہر ٹائم عذیت میں رہتا ہے میرا جسم ہر ٹائم آگ کی طرح جلتا رہتا ہے اگر وہ میرے جسم کے اندر آ جائے تو مجھے بہت تکلیف پی رہتی ہے انسان اور جنات کا کوئی آپس میں میل جول نہیں ہے جو آمل تھے وہ اس کا علاج کر رہے تھے اور اس کا علاج ہو بھی گیا اور پھر علاج کے بعد ان آمل سامنے کہا کہ فیکٹری کو بیچ دو اور بیچنے کے بعد اپنے بیٹے کو باہر کے ملک بھیج دو کس ملک بھیجنا ہے اس کے متعلق تم کبھی نام نہیں لوگی اسی لیے ہمارا بیٹا باہر کے ملک چلا گیا ہے اور ہم اس کے متعلق یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کس ملک میں گیا ہے کیونکہ وہ مخلوق ہمارے ارد گرد ہے اور کسی ٹائم بھی اس کو نقصان دے سکتی ہے اطرت کہتی ہے کہ جتنی بھی فیکٹریز ہیں کراچی کے اندر میں نے کئی فیکٹریز کے متعلق یہ چیز سنی ہے کہ وہ فیکٹریز پوزیسٹ ہیں اور وہاں پر لوگوں کی اوپر اسیب ہوتا ہے یہ کہانی تھی اطرت کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی بہت شکریہ ہے اطرت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو اب بڑھتے ہیں نیکسٹ خوفنا کہانی کی طرف ایک کالے جادو کی بھی کہانی ہے بس ذریعے ایک ویب سائیڈ ہے جس کے متعلق میں تو کچھ نہیں جانتی آج میرے ایک لسنر نے مجھے سٹوری سینڈ کی ڈارک ویب کی وہ کیا ہوتی ہے یہ میں تو نہیں جانتی لیکن جتنی معلومات انہوں نے مجھے دی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت سے لسنرز کہتے ہیں کہ آپ سٹوریز شیئر کرتی ہیں تو آپ عامل کے متعلق بھی پوچھ لیا کریں تو میں نے کبھی کسی سے سوال جواب نہیں کیا جو جتنی بات کرتا ہے میں اتنی ہی آپ تک پہنچا سکتی ہوں نہ تو خود سے بنا سکتی ہوں اور نہ ہی ان سے زیادہ ایسی باتیں پوچھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈارک ویب کے ذریعے ایک انسان کی کہانی ہے جس کی زنگی تباہ و برباد ہو گئی اس کی غلطی ایک تھی اور اس کی کیا غلطی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انہوں نے بتایا کہ یہ جنہوں نے میرے ساتھ سٹوری شیئر کی ان کا نیم حماد ہے اور حماد کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں ان کے ایک فرنڈ تھے جنہوں نے یہ سٹوری ان کو بتائی اور وہ شخص کہاں رہتا ہے کون ہے یہ وہ نہیں جانتے انہوں نے بتایا کہ ایک ویب سائٹ ہے ڈارک ویب سائٹ جہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں وہاں پر ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے استعمال سے بہت سے لوگوں کی زنگییں لوگ خراب بھی کرتے ہیں اور وہ جن کی زنگییں خراب کرتے ہیں شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر خود بھی پڑ جاتا ہے اور ضرور پڑتا ہے وہ مخلوقات ان کو بھی نہیں چھوڑتی اسی طرح ایک شخص کی کہانی ہے اور وہ بھی اس چیز کا شکار ہوئے ان کے ساتھ بھی کسی نے دھوکہ کیا چیٹنگ کی اور ان کو اس راستے پہ لگایا کہانی کچھ اس طرح تھی ہماد کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ ان کا آگے سے ایک فرینڈ تھا اور اس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر جنات تھے اس نے ایک نیا گھر لیا تھا اور جس کو لینے کے بعد وہ بہت پریشان تھا یہاں تک کہ اس کے گھر کے اندر وہ مخلوقات چھت کی اوپر بھاگا کرتی تھی ساری رات وہ سونے نہیں دیتی تھی لیکن بھاگنے کے علاوہ اس کو اور کوئی بھی سیمٹم نظر نہیں آئی تھی نہ تو وہ نیچے آتی تھی نہ ہی دن کے ٹائم تنگ کرتی تھی لیکن ان کا چھت کی اوپر رات کے ٹائم بھاگنا اس کو بہت پریشان کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ مخلوق نیچے آ جائے یا مجھے تنگ کرنے لگے تو یہ اس کی غلط فہمی تھی اسی طرح اس شخص نے اپنے کسی دوست سے یہ بات ڈسکس کی اور اس کو کہا کہ میں اس طرح پریشان ہونیا گھر خریدا اور ساری رات جاغنا پڑتا ہے خوف کہ ہمارے چھت کی اوپر جنات بھاگتے ہیں جس پہ اس کے اس دوست نے جو کہ اس کا دوست بن کر اس نے اس کو ڈسا اور اس کو کہا کہ ایک ویب سائٹ ہے ڈارک ویب سائٹ تم اس کے اوپر جاؤ اور تمہارے مسئلے کا حال تمہیں مل جائے گا وہ شخص کافی خوش بھی ہوا بغیر عامل کے میرے کھر سے اگر جنات جا سکتے ہیں اس نے ڈارک ویب پہ جا کر کچھ عملیات ڈھونڈے اور ان عملیات کو اپنے گھر میں کیا اور جیسے اس نے ان عملیات کو کیا تو ان عملیات کے ذریعے اس کے گھر میں جو یا تو وہ اس عملیات کی چیزیں تھی یا جو اس کے گھر میں جنات تھے وہ ایکٹیو ہو گئے اب جو صرف رات کے ٹائم چھت پہ بھاگتے تھے وہ جنات سارا دن گھر کی چیزوں کو توڑتے پھوڑتے تھے چلتے ہوئے دھکا دے دیتے تھے رات کے ٹائم ایک عورت کا نظر آنا جو کہ انتہائی بہانک شکل کی تھی ان کے گھر کے اندر تھی اور ان کو ڈراتی تھی اور چیزیں گھر کی تمام توڑ دی گئی تھی اور پھر یہ آواز آتی تھی کہ جلد اس جلد اس گھر کو چھوڑ کر نکل جاؤ تم نے ہمیں تنگ کیا جبکہ ہم نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی ہم رات کے ٹائم صرف اپنا کام کے لیے تمہارے اوپر والے سٹور سے اب باہر نکلا کرتے تھے وہ چیزیں اس کے ساتھ ہم کلام ہونے لگیں اور وہ اتنی بہانک چیزیں تھی جس کو دیکھ کر یہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور دو دو تین تین دن بے ہوش رہتا تھا اس کی بیوی نے اس کے سسرال والوں نے اس کے گھر والوں نے کسی عامل کو بتائی ساری بات اور انہوں نے جب اس کو دیکھا اور اس کے موبائل سے وہ عملیات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام شیطانی عملیات ہیں شیطان آپ کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں یہ نہ تو آپ کے اوپر والے گھر کی چیزیں ہیں بلکہ یہ اس عمل کے جنات ہیں جو شیطانی عمل یہ کر رہا تھا جس کے مطلق یہ جانتا بھی نہیں تھا یہ لاعلم تھا تو وہ مخلوق اس کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں اس عمل کی مخلوق اور اس کو اب الٹا نقصان دینے لگی ہے بڑی مشکل سے انہوں نے اس کی اس مسئیبت سے جان چھڑوائی گھر چھوڑ دیا گھر بگ گیا اتنے گھاٹے پہ گھر بکا کیونکہ سارے محلے میں علاقے پورے میں اس چیز کی خبر تھی کہ یہ جگہ اسیب زیادہ ہے گھر اسیب زیادہ ہے اس کو کوئی خریدے مت تو وہ کہتے ہیں کہ کوڑیوں کی قیمت پر ہم لوگوں کا گھر بگ گیا جس کو ہم نے کروڑوں میں بنایا شاید وہ بیس لاکھ کا بھی نہ بکا گھر جو کہ آل ریڈی پوزیسٹ ہو چکا تھا شیطان اس میں داخل ہو چکے تھے ڈارک ویب کے ذریعے اس کے دوست نے اس کو وہ ساری بات بتایا اور وہ گھر بھی بگ گیا شیطان نے اس کا دماغ بھی پلٹ دیا جیسے جیسے عمل ہوتا تھا وہ ٹھیک رہتا تھا بلاخر اس نے ساری کہانی بھی بتائی اس دوست کے متعلق بھی بتایا وہ دوست تو پھر اب ان کی بات نہیں سنتا تھا اس نے اس ویب سائٹ کے ذریعے اس کی تو زنگی برباد کر دی لیکن اس کی خود کی بھی زنگی خراب ہوئی وہ عامل بن چکا تھا اور عامل بننے کے بعد اس کے گھر میں جو شیطانی مخلوقات داخل ہوئی ڈارک ویب کے ذریعے وہ مخلوقات اس کی بیٹی کی بھی جان لے گئی اس کی بیٹی کی بھی زنگی برباد کر دی اس کی بیٹی مر گئی اور بڑی برے طریقے سے اس کی بچی کی موت ہوئی حالانکہ اس میں بچی کا تو قصور نہیں تھا تو یہ کہانی تھی ایک ڈارک ویب کی جو کہ حماد نے شیر کی اسلام آباد سے ڈارک ویب کی کوئی میں نہیں جانتی وہ کیا ہے نہ تو میں اسے جاننا چاہتی ہوں بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو انسان بھی کالے جادو کے عمل میں یا کسی کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی راستہ اختیار کرتا ہے وہ خود سب سے پہلے زلیل ہوتا ہے چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے تو سارے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگییں بھی سیف کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں اللہ پر فیصلہ چھوڑیں سب سے بڑا منصف اللہ پاک ہیں جتنے بھی یوٹیوب کیو پر آپ تاویزات ڈارک ویب کیو پر کوئی عملیات اگر ہیں وہ کبھی مت کریں نہ تو ہم عامل ہیں نہ ہی ہم ایسی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں عامل کنٹرول کرتے ہیں اور عامل کے جو دل ہوتے ہیں وہ بلکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ بہت ویک ہو جاتے ہیں کیونکہ جنات حملہ کرتے ہیں جنات کمزور کر دیتے ہیں انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے تو اس لئے پلیز اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بچائیں ان کو سیف کریں نہ کہ ان کو ہم تکلیف دیں ان کے ساتھ کچھ ایسا کریں کہ ان کو برا لگے تو یہ پلیز کرنا چھوڑ دیں اور یہ جو ویب سائٹ بنی ہیں ان پہ جانا چھوڑ دیں یہ ہمارے لئے کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے جادو کرنے اور کروانے والے دونوں ہی مشرک ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں میرے ایک لسنر ہے پرشاند جو کہ انڈین ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں بھی جادو کو حلال قرار نہیں دیا گیا بلکہ حرام سمجھا جاتا ہے تو یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے تو اسلام میں تو اس کی شدید مضمت کی گئی ہے جو جادو کرتا ہے سود لیتا ہے اس کو قبر بھی قبول نہیں کر سکتی تو پلیز نہ جادو کریں نہ کروائیں اور نہ ہی ایسی ویب سائٹ کا سہارا لے کر شارٹ کٹ ڈھونے کیونکہ یہ مخلوقات شیطانی مخلوقات ہیں یہ آپ کے اوپر اگر حاوی ہو گئیں تو آپ کی جان نہیں چھوڑیں گی کبھی بھی جس طرح حماد نے بتایا ان کے دوست کی زنگی خراب ہوئی اسی طرح کسی کی بھی اللہ پاک زنگی کو خراب نہ کرے اور ہمیں صرف اور صرف قرآن پاک کا نیکی کا اور درودِ برہیمی کا راستہ چننا چاہیے اللہ کا ہی راستہ سب سے کامیاب راستہ ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میں اپنے سبی لسنرز کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ صرف ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ درودِ برہیمی پانچ ٹائم نماز اور نیکی کے کام کریں قرآن پاک اپنے گھر میں روز کھولیں اور پڑھیں اور پڑھائیں تو آپ کو کسی بھی چیز میں مشکل نہیں آئے گی اللہ آپ کے راستے آسان کرتا جائے گا اپنی نیت کو صاف رکھیں کسی کے لیے برا نہ کریں اچھا اگر نہیں ہو سکتا تو برا بھی نہیں کرنا چاہیے یہ میرا میسج ہے اپنے لسنرز کے لیے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈبیک دیا کریں اور چینل کو سپورٹ بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت اندستی والی لمبی زنگی دے آمین اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے میں والدین کو اپنی ڈھیروں دعاوں میں اجاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ نگے بان